کہتے ہیں کہ جی منارے پاکستان پر کیوں ننگی بھی کھڑی ہو جائے تو اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے بھئی اللو کے پڑھو ننگی کھڑی کیوں ہو پہلے تو اسے دو لٹر مارو نہ حکومت مارے بندے نہ مارے حکومت مارے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کرو کہ تمہاری جنت کیسے ہوئی ہے کہ یہاں پر جہاں اہد کیا گیا تھا پاکستان کے بارے میں اور تم اس طرح کی باتیں کرو یار آپ ایک قانون پاس کر دو اینی آفیسر چاہے کسی محکمہ کا ہے اینی ایم این اے اینی ایم پی اینی سینیٹر چیف منسٹر گورنر یا کسی بڑے عودے کا بندہ ہی اس فاؤنڈ ان ٹو تھنگز نمبر ون شراب نمبر ٹو سریعام سریعام مل رہی ہے ہمارے گورمنٹ کی ادارے دے رہے ہیں اس دو چیزوں میں وہ پایا گیا اسے آپ ایکسپیل کریں اس کا میڈیا ٹرائل کریں جب آپ ایسے بندے کو نشان عبرت بنائیں گے اور اس کو ایکسپیل کریں گے اس کا میڈیا ٹرائل کریں گے تو کوئی بھی ٹک ٹاکر اٹھ کے آپ کے سرکاری دفتروں پر لات مار کے آ کے آپ کی کرسی پہ نہیں بیٹھے گی بڑے بڑے وزراء کی کرسی اچھا شیر بھئی آپ کو اگر ایک دن کا وزریعظم بنایا جائے تو آپ کیا کریں خواتین بلکل محفوظ نہیں رہی ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ رکشے میں ایک عورت جا رہی ہے لڑکا ایک اسے کس کر کے بھاگ رہا ہے یہ کیوں دلیری ملیری ہے لوگوں کو یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں اسی وجہ سے وہ کام کرو جو زیاء الحق کے دور میں ہوا تھا یہ حکومت ڈرتی ہے جو لوگ اس طرح کی عرکتیں کرتے ہیں جس طرح عثمان مرزا دیکھ لیں حریم شاہ دیکھ لیں جی جس نے کتنی بے یائی پھلائی ہے اسے ٹاک شو میں بٹھایا جاتا ہے اسے اتنی پیزیرائی دی جاتی ہے جتنے سیادت دان ہے سب کو دویا اس نے شیخ ریشید لے لیں مفتی صاحب کو دو دیا اس نے یہ ہمارا سائبر کرائم کہاں سویا ہے ہمارے ملک میں تو دیکھیں اکثر جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے کوئی خاتون کھڑی ہوتی ہے اسے کوئی نہ کوئی بندہ ہان کرے گا گاڑی روکے گا بٹھانے کی کوشش کرے گا یہ سسٹم کب چینج ہوگا ہمارا پورا پاکستان جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میٹیوی اور میں ہوں عامر خان اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہیر سیلوی صاحب جی آج ہم ان سے بات کریں گے یہ اس وقت جو بڑتی ہوئی بےہیائی ہے پاکستان میں روڈز کے اوپر لڑکیوں کو چھڑا جا رہا ہے نہ کوئی نے پوچھنے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے اور ہمارا قانون کدھر ہے یہ آج شہیر سیلوی سے اس بارے میں ہم لوگ سوال کریں گے جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ سر ہمارے ڈھوک ہے ڈھوک دوسا ادھر ہمارا ایک کزن ہے شہدی اسے کہتے ہیں وہ تیسری نسل ہے اور دو تین مرلے کی زمین پہ ان کے باپ ان کے والد صاحب ہیں ان کے دادا صاحب ہیں وہ سارے کیس لڑے تھو ابھی تک چلتا آ رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب اسی طرح آپ اتنا ڈلے کریں گے تو یہ واقعات بڑیں گے میں ایک ایک ائگزمپل اس لیے دی کہ اگر آپ زینب کے کیس میں اگر آپ اسلام آباد کے واقعے میں اگر آپ موٹروے کے واقعے میں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ علو کا پتھا مجرم ہے اقرار جرم بھی کر رہا ہے اقرار جرم بھی کر رہا ہے اسے اٹھا کہ آپ سرحام ٹانگ دیتے آج اس طرح کے واقعات ہی پیش نہ آتا یہ کس وجہ سے یہ رکاوٹ آ رہی ہے ہمارا سسٹم اس طرح کا بن گیا اور ہمارے جو سارے قوانین آپ سمجھیں ہمیں وہ انگریزوں کے دور سے چلے آ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ امنٹمنٹس کی ضرورت ہے اور پوزیٹیو امنٹمنٹس کی ضرورت ہے کہ جتنا جلدی کیس کو آپ سارٹ اپ کر سکتے ہیں اسے سارٹ اوٹ کریں خواتین بلکل محفوظ نہیں رہی ہیں پاکستان میں اب آپ دیکھیں کہ رکشے میں ایک عورت جا رہی ہے لڑکا ایک اسے کس کر کے بھاگ رہا ہے یہ کیوں دلیری مل رہی ہے لوگوں کو یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں اسی وجہ سے وہ کام کرو جو زیادہ الحق کے دور میں ہوا تھا زیادہ الحق سے لاک اختلاف لیکن جنرل زیا کے دور میں دھوبی گھاٹ کا میدان سجا تھا بچوں کو سکولوں سے چھٹیاں ملی تھیں لوگوں کو چھٹیاں ملی تھیں کہ جاؤ میدان میں جناب جلسہ لگاوا ہے اور اس جلسے میں ٹانگا جاتا تھا کرین کے ساتھ اس اللو کے پٹھے کو جو بچوں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا دس سال تک پھر کسی نے زیادتی نہیں کی ہماری حکومت ڈرتی ہے جو لوگ اس طرح کی عرکتیں کرتے ہیں جس طرح عثمان مرزا دیکھ لیں حریم شاہ دیکھ لیں جی جس نے کتنی بے یائی پھلائی ہے اسے ٹاک شو میں بٹھایا جاتا ہے اسے اتنی پذیرائی دی جاتی ہے جتنے سیادت دان ہے سب کو دویا اس نے شیخ رشید لے لیں مفتی صاحب کو دو دیا اس نے یہ ہمارا سائبر کرائم کہاں سویا ہے سر جی سر یہاں امیر کی جلتی ہے یہاں غریب بچارہ پسا رہتا ہے ایک مجرم جرم کرنے والا غریب ہے پکڑا جائے گا اچھی بات ہے امیر ہے امیر زادہ ہے تو وہ اللو کا پتھا قائد عظم کی تصویر کے ساتھ ننگا ہوکے تصویریں کھچوا کے ایک تواف کو ساتھ کھڑا کر کے خود بھی تواف نماظمی ہے تواف ہی ہے وہ قائد عظم کی تصویر کے سائے میں کھڑا ہوکے تین ہفتے ہو چکے ہیں آج تک آپ نے اسے ارسٹ نہیں کروایا کس وجہ سے اس کا پاوہ ہے ایک ہی لاغ کریں امیر اور غریب کے لیے یہ نہیں کہ اس کے تعلقات اچھے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے پاکستان کے جتنے بھی میزار ہیں ہمارے جس طرح منارہ پاکستان ہے کراچی ہے ان پر سیکورٹی کے اوپر کیوں نہیں توجہ دی جائے سر دینی چاہیے داتا صاحب پہ دھماکے ہوئے عبداللہ شاہ غازی پہ دھماکے ہوئے پاک پتن شریف میں ہوئے منارہ پاکستان میں آپ دیکھیں قائد عظم کے مزار کے اہاتے میں شاید ابھی کام رک گیا ہو کئی خبریں ملیں کہ بڑا فہد شی کے اڈے سرگرم کیے رکھے تھے اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی آپ یہ دیکھیں نا سندھ میں تو جو ستیہ ناس وہاں کی گورنمنٹ نے جو شروع سے ستر سالوں سے مطلب جو چالیس سال جو لوگ حکومت میں رہے ہیں وہ ایسے ڈھگے ہیں ان کی کتنی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں شراب کے نشے میں دھوت پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم گینگسٹرز ہیں ہم مافیاز ہیں سندھ کے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یار آپ ایک قانون پاس کر دو اینی آفیسر چاہے کسی محکمہ کا ہے اینی ایم این اے اینی ایم پی اے اینی سینیٹر چیف منسٹر گورنر یا کسی بڑے عودے کا بندہ ہی اس فاؤنڈ ان ٹو ٹنگ نمبر ون شراب نمبر ٹو اس دو چیزوں میں وہ پایا گیا اسے آپ ایکسپیل کریں اس کا میڈیا ٹرائل کریں جب آپ ایسے بندے کو نشان عبرت بنائیں گے اور اس کو ایکسپیل کریں گے اس کا میڈیا ٹرائل کریں گے تو کوئی بھی ٹک ٹاکر اٹھ کے آپ کے سرکاری دفتروں پہ لات مار کے آ کے آپ کی کرسی پہ نہیں بیٹھے گی بڑے بڑے وزراء کی کرسی پہ اور نہ پاکستان کا ایمیج خراب ہوگا قانون بنائیں امپلیمنٹ کریں ایک آفیسر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے سینئر کی ڈیٹھ سے پونے دو لاکھ تک تین بچے اس کے پڑتے ہیں یونیورسٹی میں ڈیٹھ ڈیٹھ ڈاک اس کی فیس وہ دیتا ہے تین گھر میں ایسی لگے میں تیس چالیس ہزار کا اس کا بجلی کا بل آتا ہے دو گاڑیاں گھر میں بیگم صاحب کے لیے الگ اور اس کے لیے الگ ہے تو ڈیٹھ پونے دو لاکھ بڑے آرام سے لگ جاتا ہے بھئی مہمانوں نے بھی آنا ہوتا ہے آپ نے باقی شادی بیعہ میں جا کے سلامیاں بھی دینی ہوتی ہیں آپ کا پیسہ لگ جاتا ہے تو یہ جو پھر محفلیں سجائی جاتی ہیں آپ کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز میں اور جہاں پر وہ اپنے دوستوں کو بلے آ جاتا ہے جب بڑے مہنگے مہنگی چیزیں لائی جاتی ہیں مہنگی مہنگی شخصیات لائی جاتی ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے ٹھیکے کے پیسے کھائے جاتے ہیں نون کسٹم گاڑیوں کا کاروبار ہوتا ہے جگ ڈیلنگ ہوتی ہے اور پھر ملک کے راز بیچے جاتے ہیں پھر یہ حسین حکانی ٹائپ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو باہر جا کے پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ ملالہ کے باپ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو پاکستان کی عام فورسز پاکستان کی گورنمنٹس اور پاکستان کے نظام پہ آکے تبرہ کر رہے ہوتے ہیں شہیر بھئی آپ کو اگر ایک دن کا وزریعظم بنایا جائے تو آپ کیا کریں میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کا تعلیمی نظام بہتر ہو جائے آپ بچے کی تربیت اچھی کریں گے تو آٹومیٹکلی سارا کچھ ہو جائے یہ ایک قانون بنائیں گے کہ اینیون فاؤنڈ ان دس تنگ ٹانگو اسے اسے ویڈن ای ویک سزا دی جائے کنفرم کر لو کہ بے گناہ نہ ہو گناہگار ہے تو پکڑو اسے نشان عبرت بناو اور نہ دیکھو کہ ماں اس کی رو رہی ہے یا باپ اس کا بہت بڑا افسر لگاوا ہے یا اس کے جو ہے لنکس بڑے امریکہ یا برطانیہ میں ہوئے ہیں یا امریکہ دباؤ ڈالے گا نہیں یہ پاکستان ایک سوفرن سٹیٹ ہے ہم اس کی سوفرنیٹی پہنی ایک اور بڑا اہم سوال ہے کوئی بھی اس طرح کی عرکت کرتا ہے جس طرح حریم شاہ تھی اور یہ بھی جس طرح ٹک ٹاکر ہے آئیشہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں کوئی باہر کی طاقت سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کو جلیل کرنے کے لیے یہ تو بھی ڈراما کیا ہے سر جی طاقت سپورٹ نہیں کر رہی جب اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیڑے مکوڑے جس طرح بارش کے بعد نہیں نکلتے پر اس طرح کے نکل آدمی بٹی میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے وہ کر کے نارے لگا کے کہتے ہیں کہ جی منارے پاکستان پر کیوں ننگی بھی کھڑی ہو جائے تو اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے بھئی اللو کے پڑھو ننگی کھڑی کیوں ہو پہلے تو اسے دو لٹر مارو نہ حکومت مارے بندے نہ مارے حکومت مارے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کرو کہ تمہاری جنت کیسے ہوئی ہے کہ یہاں پر جہاں اہد کیا گیا تھا پاکستان کے بارے میں اور تم اس طرح کی باتیں کرو سر ہمارے ملک میں تو دیکھیں اکثر جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے کوئی خاتون کھڑی ہوتی ہے اسے کوئی نہ کوئی بندہ ہان کرے گا گاڑی روکے گا بٹھانے کی کوشش کرے گا یہ سسٹم کب چینج ہوگا ہمارا پورا پاکستان جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے سر جی میں کشمیر پورا وزٹ کیا اپنی فیملی کے ساتھ تو جو ہائیس والے ہوتے تھے وہ لائٹیں بند کر دیتے تھے گاڑی کی کہ یہ سامنے والی گاڑی میں خاتون بیٹھی ہوئی ہے یہ امیج بھی تو دکھائے نا پاکستان میں کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ادارہ حرکت میں آ جاتے ہیں یہ امیج بھی دکھائے سر لاشٹ میں ایک قویسچن ہے آپ اپنے جو ینگسٹر ہیں ہمارے پاکستانی لوگ ہیں کیونکہ کافی مایوس ہو چکی ہیں خاص طور کے خواتین ان کے لیے آپ کیا مسئل دینا چاہیں مرال ہائی رکھیں اور اللہ پہ یقین کریں اور یہ ہماری بہنیں ہماری ذمہ داری ہے ان کے پروٹیک کرنا جتنی پاکستان کی خواتین ہیں وہ ان کی عزت کی حفاظت ہوگی تو ہمارے گھر میں ہماری عزت کی حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بہت جلد ایک ایسا سیٹ اپ لا رہے ہیں پولٹیکل ڈیمکٹیٹک جس میں ہم ایسے قوانین پاس کروائیں گے کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کسی معصوم بچے یا عورت کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھیں قرار واقعی سزا دی جائے گی انشاءاللہ تعالی میڈیا ٹرائیل ہوگا ایسے اللو کے پٹھے کا جو ایسی حرکت کرے گا تو آپ دیکھنا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تینکیس ہومچ جی آپ نے ٹائم دیا دیکھتے رہیے مہاری ٹی پاکستان زندہ بار